لاہور ہائی کورٹ نے سموک سے متعلق بڑا حکم نامہ جاری کر دیا ہے نواز شریف کے خلاف توشا خانہ کیس پر بھی جو ہے وہ اپ ڈیٹ پر بات کریں گے اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نکوی نے سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی چیلنج کر دی ہے اور اب تک کتنے افغان مہاجرین جو ہے وہ واپس جا چکے ہیں ان تمام تر تفصیلات پر بات کریں گے السلام علیکم اردو کرانیکل کے ساتھ میں ہوں افاق نظیر پہلے بات کریں گے پنجاب میں جو سموک کی صورتحال ہے وہ کافی خطرناک ہوتی جا رہی ہے سموک سے متاثرہ علاقوں میں جو ماسک ہے اس کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے سموک کے باعث جنوری کے آخری ہفتے تک ہفتے کے روز تمام تعلیمی دارے بند رکھنے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے سکول کالیجز اور یونیورسٹریز بند کرنے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے تحریری حکم میں کہا گیا کہ پنجاب حکومت ہفتے میں دو روز ورک فرم ہوم کرنے کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے نوٹیفیکیشن میں جو جم بند کرنے سے متعلق شک تھی اس کو ہٹا دیا گیا ہے اس کے علاوہ لاہور علودگی کے اعتبار سے جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے اور شہر میں جو ائر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 395 ریکارڈ کیا گیا ہے سموگ میں کمی کے لیے جو بارش کا ہونا ضروری ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں ابھی تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے اس کے علاوہ بات کریں گے اعتصاب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس کی سمات کی ہے درخواست میں نواز شریف کی وکیل قاضی مصبہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ نواز شریف کا دورانے تفتیش بیان ریکارڈ نہیں ہوا عدالت نیب کو نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرنے کی ہدایت کریں اس پر عدالت نے ریمارکس دیئے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے نواز شریف کو بلا کر بیان ریکارڈ کر لیں اس پر نواز شریف کے وکیل نے موقف اختیار کیا ہے کہ ہمیں سوال نامہ دے دیں ہم اس پر جو ہے وہ جواب جمع کروا دیتے ہیں اس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ تفتیشی جو ہے وہ بیان ریکارڈ کر لیں نیب کو اس پر کوئی اتراز نہیں ہے بعد ازاں عدالت نے نواز شریف کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے تیس نومبر تک جو کیس کی سماعت ہے اس کو ملتوی کر دی ہے اور اس کے علاوہ نواز شریف کے خلاف جو نیب کیسز میں صدا کے خلاف اپیلیں ہیں ان پر جو ہے وہ سماعت کل ہونے جاری ہے اس کے علاوہ بات کریں کہ جسٹس مظاہر نکوی نے سپریم کورٹ میں سپریم جوڈیشل کانسل کی جو کاروائی ہے اس کو چیلنج کر دی ہے اچھا یہ ریفرنس جو ہے وہ جنجز کے خلاف شکایات کے حوالے سے ہے درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ کانسل نے ان کے اترازات تیہ کیے بغیر جو ہے وہ آئندہ کاروائی کا نوٹس بیج دیا ہے سپریم جوڈیشل کانسل نے 27 اکتوبر کو پریس ریلیس جاری کر کے جو ان کے بنیادی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہے درخواست میں مزید کہا گیا کہ جو ظاہر کیے گئے اساسے ہیں جج کے خلاف کاروائی کی بنیاد نہیں بن سکتے اور ٹیکس حکام کی جانب سے بھی کبھی اس پر نوٹس مسئول نہیں ہوا اور ان کے خلاف جو کاروائی کی جاری ہے وہ سپریم کورٹ پر حملہ ہے لہٰذا سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی ختم کرتے ہوئے آئندہ کاروائی کے لیے جو نوٹس انہیں بھیجا گیا اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے اچھا میاں داؤد ایڈوکیٹ سمیت دیگر نے جسٹس مزاہر نکوی کے خلاف جو ہے وہ یہ ریفرنس دائر کر رکھا ہے ان پر جو ہے وہ آمدن سے زائد اساسے بنانے اور اختیارات کا نجائز استعمال کرنے کا الزام ہے اور اس کے علاوہ اس پر سپریم جوڈیشل کانسل پر جو ہے وہ آج سماعت بھی ہونے جاری ہے اس کے علاوہ بات کریں گے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان بشندوں کی واپسی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے واپس جانے والے افغان بشندوں کی تداد جو ہے وہ دو لاکھ سنتیس ہزار سے بڑھ گئی ہے گزشتہ روز جو ہے وہ مزید دو ہزار سے زائد افغان بشندے جو ہے وہ اپنے ملک روانہ ہو گئے ہیں اور غیر قانونی طور پر مقیم جو غیر ملکیوں کی واپسی سے جو ہے وہ پاکستانی معیشت پر جو ہے وہ کافی مصبت اثرات جو ہے وہ مرتب ہو رہے ہیں اور مزید مرتب ہونے کے جو ہے وہ امکان آتا ہے یہ تھی وہ ابھی تک کی تمام تر تفصیلات مزید اپڈیٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ابھی تک کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ